یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی محنت ہے تحديث نعمت ہے میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا میں اپنے رب کا حکم پورا کر رہا ہوں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث اب تک ساٹھ سے زیادہ قادیانی میں مسلمان کر چکا ہوں الحمدللہ ہر روز یہ گرتی ہوئی دیوار بڑی تیزی سے گر رہی ہے ہم نے اگر سینکڑوں میں قادیانیوں کو مسلمان کیا ہے تو الحمدللہ لاکھوں میں مسلمانوں کا ایمان بھی بچایا ہے اور اس کا ایک منظر دیکھنا ہے تو جمعے کے ایک گھنڈے کے بعد دیکھئے تیسرا دن ہے آج کورس کا میں حضرت کاری اقرام الحب صاحب دامد برکاتہم اور ان کی ٹیم کو مبارک بات دوں گا کہ یہ چار منزلہ مسجد پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی پورے مردان کو انہوں نے میری صدا ہے میری التجاہ ہے میں رب العالمین سے ہاتھ جوڑ کے دعا کرتا ہوں جس طرح آج آپ اس ایمانی جذبے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت کے جذبے کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا جب محمد طاہر کا اعلان کیا گیا تو بہت ساروں کی آنکھوں میں آنسو تیار رہے تھے کون سی نسبت تھی صرف یہ نسبت تھی صرف یہ نسبت تھی صرف یہ نسبت تھی کہ گمبد خضران میں اللہ کے نبی کو راحت پہنچی ہے اللہ کی قسم یہ راحتیں پہنچانا ہماری ڈیوٹی ہے جس نبی میں نے ایک مضمون اٹھایا ہے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑی ہے اس کی روشنی بند کرو یہ لائٹ مجھے تنگ کر رہی ہے میں نے اس حوالے سے چند حقائق آپ کے سامنے رکھ لیں ابھی کل کی اخبار میں تھا کیا ہو گیا کہ جناب انسانی حقوق کی تنظیمیں بڑے شہروں میں جلوس نکال رہی ہیں اور انسانی حقوق کے نام پہ تم کو کون بتائے کہ تمہیں حق دیا ہی میرے نبی نے تھا میرے نبی نے فرمایا جس مسلمان نے کسی ذمی کافر کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا ان عیسائیوں کو جتنا تحفظ اس قانون کو بدل دو کیا ہے یہ قانون ذرا جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے حساس رہیے اپنے نبی کی عزت پہ مٹنے کے لیے بیدار رہیے رہیں گے انشاءاللہ بس آپ کی انشاءاللہ نے گمبل خزرام میرے نبی کو خوش کیا ہے کہو انشاءاللہ میرا سب کچھ میرے نبی کا ہے ہمیں ہر دو چار سال کے بعد تو تیر آزما ہم جگر آزمایں آ پھر سے تو میدان میں اتر اور دیکھ کہ علم الدین کے نام لیوہ آج بھی زندہ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تو سودے کر چکے ہم تو اپنے سودے کر چکے ہم اپنے آپ کو اپنے نبی کے ہاتھوں بیچ چکے تو ان سے ڈراتا ہے لفظ ڈر اور عشق محمدی میں ایک بہت بڑا تضاد ہے ایک بہت بڑا گیپ ہے ایک بہت بڑا فرق ہے ارے اس کو یار سئی کرو یار ہماری رگوں میں خون نہیں عشق محمدی دوڑتا ہے دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا ہے ہمان اپنے نبی کی بے حرمتی کو برداشت کر جائے وہ مسلمان نہیں ہیں یہ قانون ہے ہم قانون کی بالا دستی چاہتے ہیں ہم قانون کے حوالے کرتے ہیں لیکن قانون کو بے اثر کرنی کی کوشش کی ہم میں خاروں کو نہ چھیڑو تو بہت اچھا ہے ہم زد پہ آگائے تو سر عام پیئیں گے ہم زد پہ آگائیں تو سر عام پیئیں گے نہ کرو یورپ کے کہنے پہ مانا کہ تجھے کرزوں کی ضرورت ہے تو آئیے میف کے سامنے پھر سجدہ ریز ہونا چاہتے ہو وہ تمہیں پھر مجبور کر رہے ہیں یہ نامو سے رسالت کے قانون کو بدلو قادیانیوں کو رستہ ہموار کرو یہ کیا فیصلہ آیا ہے جس چیف جسٹس کو آئین کا نہیں بتا اس کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے ہمارے آئین سے کھلوار کیا جا رہا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ فساد بھیلاتے ہیں یہ فساد نہیں ہے یہ رد الفساد ہے یہ اس فساد کا رد عامل ہے جو آئین کے خلاف گفتگو کی جائے رہی ہے ہم نے جس طرح ہمارے امیر محترم فرما رہے تھے ہم نے ہماری جماعت انیس سو انچاس سے بنی ہم نے کبھی آئین کو ہاتھ میں قانون کو ہاتھ میں نے لیا ہم ہمیشہ قانون کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں ہم پر امن رہنے کی بات کرتے ہیں لیکن یہ نامو سے رسالت کا قانون ہماری ریڈ لائن ہے اس کو کراس مت کرو اس سے آگے میرے پاس کچھ نہیں بچے گا ہم نے بھی اپنے نبی کا سامنا کرنا ہے اور ہم سرخرو ہو کے ملنا چاہتے ہیں یہ وطن رہنے کے لئے بنا ہے اس وطن کی بنیادوں کے ہلانے والے خود ہل جائیں گے انشاءاللہ یہ وطن بھی رہے گا یہ قانون بھی رہے گا یہ مسلمان بھی رہے گا یہ قرآن بھی رہے گا یہ آئین بھی رہے گا جو اس وطن سے حرمت سے کھیلے گا انشاءاللہ یہ قانون ہے کیا چند لفظوں میں ذرا اس کو سمجھ دے جاؤ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہمیں ایک غزم جو آج نمبر دو حدود آرڈیننس کو بدلو نمبر تین نامو سے رسالت کے قانون کو بدلو یہ تین مطالبے لے کے وہ چلے تین مطالبے لے کے اس نے نظام تعلیم کو بدلا آج میرا کالج کا نوجوان ایم میں اسلامیات کر لیتا ہے اور اس کو اسلامیات کا پتہ نہیں ہوتا کھرچ کھرچ کے اسلام کو نکالا گیا کامیاب ہو گئے لیکن جب یہ ناپاک قلم میرے نبی کے عزت کے قانون کے خلاف چلنے لگا کتنی لگانے دیا یہ نامو سے رسالت کا قانون ہے کیا خوب توجہ سے سمجھو ہر آنے والا دن ہمیں جگہ رہا ہے ہر دو سال کے بعد ہمیں اس قانون کی حفاظت کے لیے سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے جاگو یہ صرف مولوی کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ صرف کاری اکرام الحق صاحب کی ڈیوٹی نہیں ہے اگر باپ کی عزت کا مسئلہ بن جائے کوئی باپ کا گریبان پکڑ کے کھا اور مردان کا تاجر کہے مردان کی چیمبر آف کامریس کا نوجوان کہے مردان کا امینے اور ان پی اے کہے یہ مولوی کی ڈیوٹی ہے ایسا نہیں ہونے دیں گے فیصلہ آئے نون لیگ کے خلاف کیا پی ٹی آئی اور نون لیگ والے نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑا وہ کدھر سو رہے ہیں وہ کیوں نہیں نکلے میرے ساتھ سڑک پہ یہاں میں اکیلا کھڑا کیوں رو رہا ہوں اس قانون کو بدل دو